سعید الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِید وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَقْفِرَةٌ وَعَجْرٌ كَبِيرٌ سورہ ساتھر کی آیت نمبر ساتھ اور آیت نمبر آٹھ ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِید جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے شدید آزاب بہت بڑا خطرنات آزاب ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگمان لائے اور انہوں نے اچھی عمل کیے لَهُمْ اَقْفِرَةٌ وَعَجْرٌ كَبِيرٌ ان کے لئے مقفرت ہے اور بڑا عجر ہے اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ کیا وہ شخص جس کے لئے اس کا برا عمل مزین کر دیا فرآہ وحسنہ اس کو وہ عمل اچھا لگتا ہے اس کا جواب یہاں پوشیدہ ہے مطلب یہ کہ آپ ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں پریشان ہو رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُغِلُّ مَنْ يَشَعَ جس کو اللہ چاہتے ہیں گمراہ فرما دیتے ہیں وَيَهْدِي مَنْ يَشَعَ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ آپ ان کے پیچھے پریشان نہ ہو اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باقبر ہے یا اتنے بس رات اور رات کا کھلا سے کل کی آیات کے اندر جو بات تھی جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ جھبلانے والے لوگوں کا مزاج کیا ہے اور جھبلانے والے لوگوں کو نصیحت کی تھی اور کہ شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھنا وہ کبھی بھی تمہارے حق میں بات اچھی نہیں کرے گا اگرچہ وہ تمہارے سامنے عامال کو مزین کر کے پیش کریں تو اللہ رب العزت یہاں پر ان لوگوں کا انجام بیان فرمارے اور ان لوگوں کے اس عمل کی وجہ بیان کریں لَهُمْ عَذَابٌ شَدیدٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور اس کے بالمقابل ایمان اور عملِ صالح کی اور یہ اللہ کے ہاں مغفرت و عجرِ عصیم ہے وہ ہم بڑے مدرمین ہیں لیکن چونکہ قصرت سے آ چکے ہیں اس لئے ہم دوبارہ اس کی طرف نہیں جاتے ہیں اگر ان کے لئے جو ایک مضمون ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اگلی آیت کے لئے میں پھر بتا رہا ہوں لَهُمْ عَذَابٌ شَدیدٌ اور مَقْفِرَتٌ وَأَجُلٌ قَبِیتٌ یہ دونوں مدر مقابل ہیں بڑا اہم چیز ہے لیکن چونکہ کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے اس لئے اس طرف نہیں جا رہا ہے یہاں اللہ ان کے برے عمل کی وجہ بیان کر رہا ہے جس سے میں نے کل ارز کیا تھا کہ کفر کی کسرت ہے بد آمالیوں کی کسرت ہے برے لوگوں کی کسرت ہے اور اچھے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے دین پر چلنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے دیدینی پر چلنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اگرچہ دعوے دار سارے ہی ہوتے ہیں ہر کوئی دعویٰ کرتے ہیں میں بھی دعویٰ کرتوں آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں تم سے اچھے مسلمان ہیں لیکن ان کا کوئی عمل مسلمان ولا نظر نہیں آ رہا ہوتا وغیرہ وغیرہ کل میں نے درجات کی تفصیل بتائی تھی فَلْيُغَيِّرُّ بِيَدِهِ فَمَلَّمْ جَسْتَوْفَهَ بِلْحِسَانِهِ اور اس کے بعد تیسا درجہ دل سے براج سمجھنے کا ہے ان سب کی وجہ یہاں پر اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ شیطان کیا کرتا ہے شیطان یہ کرتا ہے کہ برے عمل کو مزید کر دیتا ہے اور انسان کا مزاج تزید والا ہے وہ خوبصورتی کے پیچھے پاغل ہوتا ہے چاہے وہ کلام کی خوبصورتی ہو چاہے وہ جہرے کی خوبصورتی ہو چاہے وہ طرز اور طریقے کی خوبصورتی ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کی خوبصورتی ہو انسان خوبصورتی کے پیچھے پاغل ہوتا ہے آنکھ کے ذریعے سے کان کے ذریعے سے دماغ کے ذریعے سے حالات کے ذریعے سے چنانچہ جہاں زیادہ خوبصورتی نظر آتی ہے اس کی پیچھے پادل ہو جاتا ہے مسلمہ قضاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ علیہ السلام کے امتقال کے وقت میں اور اس کے مدعیان اتنے زیادہ ہو گئے اتنے زیادہ ہو گئے کہ پیغمبر علیہ السلام کے 23 برس میں نہیں ہوئے کہ کیا چیز تھی مسلمہ قضاب کی تقریر بڑی جاندار ہوتی تھی تقریر بڑی زبدست کرتا تھا تو اتنی زبدست تقریر کرتا تھا کہ ایک صاحب جو مرتد ہوئے آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے لیکن اس کے بعد مرتد ہوئے تو اسے کہ جتنے کیوں مرتد ہوئے تو کہنے لگے کہ قریش کے صادق سے ہمارا قضاب ہمیں زیادہ پسند ہے قریش کے صادق سے اپنا جھوٹ یعنی قریش کے ان کے سچے آدمی سے اپنا جھوٹا آدمی ہمیں زیادہ پسند ہے یہ ایک بندے کا پہنچ بات نہیں یہ کئی لوگوں کے بات تھی حتیٰ کہ وہ کونے میں بیٹھا رہے محرام میں بیٹھا رہے اور کہہ رہے ہیں میرے پر وحی نازل ہوئی ہے تم جنگ کرو میرے پر وحی نازل ہوئی ہے اور سارا اس کا لشکت جانتا کہ یہ سجاہ سے اس نے نکاح کیا ہے اور یہ زنا کر رہا ہے مستقل لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس کے عمال اور خطورت میں خوبصورتی تھی لہذا لوگ قائل تھے لوگ قائل سے سجاہ نام عورت نبوت کلام میں خوبصورتی تھی بات کرنے میں خوبصورت تو انسان وہی میں نے جس سے ذکر کیا انسان کو پتہ ہے کہ یہ شام کو ڈراما لگتا ہے ڈراما کیا ہے ڈرامے کا لفظی مطلب سب جانتے ہیں ڈرامے کا مطلب ڈراما ہوتا ہے ایک فرضی کہانی ہوتی ہے افسانہ ہے لیکن اس کے پیچھے گھنٹوں زائے کرتے ہیں گھنٹوں زائے کرتے ہیں اس کے پیچھے اور کئی دن اس کے پیچھے زائے کرتے ہیں اس کے پیچھے مہینوں مہینوں سالوں سال زائے کرتے ہیں دیکھنے والے اس کے پیچھے مہینوں مہینوں سالوں سال زائے کرتے ہیں کیا جی برا عمل اچھا لگنے لگتا ہے اللہ سے رزانہ پناہ مانگنی چاہیے اس آیت کو سامنے رکھیں اے اللہ ایسا نہ ہو کہ مجھے میرے برے عمل اچھے لگنے لگیں برائی کرنا بری بات ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بری باتی ہے کہ اس برائی کو اچھا سمجھنا محض برائی کرنے سے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا جب انسان برائی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے یہ بات سمجھیں چنانچہ شیطان ایک برے عمل کو اتنی کسرت سے کرواتا ہے اتنی کسرت سے اتنی کسرت سے اتنی کسرت سے کہ وہ برہ عمل اچھا لگنے لگتا ہے چنانچہ آج سے ہمارے بڑی عمر کے حضرات جو تشریف ہوں ہیں ان سے پوچھیں کہ ایٹیز کے اندر ایٹیز کے اندر کوئی عورت ننگی سے نکل سکتی تھی حتیٰ کہ مہترمہ بنزیر بھٹو جو پاکستان کی وزیراعظم ہوئے بھی دوبتہ لے کے باہر نکل دوبتے کے علاوہ وہ باہر نکلتی نہیں تھی کیا چیز تھی کہ یعنی اُس زمانے میں یعنی دو ایکیس میں شدی کے شروع ہونے سے پہلے کیا تھا کہ لوگ دوبتے کے بغیر عورت کے باہر نکلنے کو معیوب سمجھتے تھے اور آج جتنی زیادہ ننگی ہوگی اتنی زیادہ اچھی دکھے گی پہلے تو لوگ اُس پہ تھوٹے بھی نہیں تبدی گئے اُس کے لئے ایک لفظ استعمال کرتے تھے جو لفظ مسجد میں کہنے کی قابل نہیں اور انگر بھی یہ یہ ہے اُس کے لئے یہ لفظ ہوگا اور آج کل اُس کے لئے موڈرل کا لفظ نکل آیا اُس کے لئے موڈریٹ قسم کے الفاظ نکل آئے کہ بھئی یہ اور نہ صرف یہ کہ وہ الفاظ نکلیں بلکہ اُس کے لئے مارچ بھی ہو رہے ہیں اُس کے لئے حقوق بھی ملزوز کروائے جاتے ہیں اُس کے لئے بہت کچھ ہوتا ہے بہت چیزیں ہوتی ہیں لیکن کیا ہے کہ جو اُس کے خلاف بات کرتا ہے اُس کی خیر نہیں یعنی ہم تو چھوٹے سے لوگ آئے تو کوئی ویلیو نہیں یعنی جو نیشنل ٹی ویز کے اوپر جو بات کرنے والے پھر اُن کے اوپر پابندیاں لگنا شروع ہوتے ہیں حالکہ وہ لبرل ہیں وہ جانتے لیکن یہ کیوں بات کر رہے ہیں یہ پرانی سوچ کے لوگ ہیں یہ دکیانوز قسم کے لوگ ہیں ہم روشن خیال لوگ ہیں ہم ایسی باتیں نہیں کرتے ہوتے تو یہ کیا ہے شیطان یہ کرواتا ہے برا عمل اچھا کر کے دکھاتا ہے بعضی لوگ اس کو دل سے اچھا سمجھتے ہیں بعضی لوگ اس کو اوپر اوپر سے اچھا سمجھتے ہیں لیکن جو لوگ اوپر اوپر سے اچھا سمجھتے ہیں کچھ وقت میں وہ بھی اس کو دل سے اچھا سمجھتے ہیں میرے ایک چھاتی تھے میں کلاس میں پڑھتے تھے انیورسٹری کے اندر وہ ان کے سینٹرز وغیرہ کراچی میں بڑے مشہور ہوئے تو مجھے کہنے لگے وہ شو بیز میں چلے گئے پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں ان کا کوئی ڈریسنگ کے اندر کام تھا تو مجھے کہنے لگے فیصل بھائی ان کے اخلاق تو میں نے زندگی میں بڑے ملویوں سے ملوں کسی کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے میں اب کیا کہہ سکتا در ذریبات ہے وہ جو دیکھ کیا تھا جس سے وہ اتنا مرعوب تھا کچھ عرصے بعد جب ملا تو انہیں کو گالیاں دے میں نے کوئی گالیاں تو نہیں دلشیق ہے آپ نے پہلے دوزر تاریبوں کے پلندے باندے اب برائیاں میرے سامنا برائیاں بیاننا کرو غیبت بیاننا کرو جو کام کرنے ہیں وہ کو رو جو بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک رخ اس کا لگتا کہ برہ عمل پہلے ظاہر میں اچھا لگتا ہے پھر دل سے بھی اچھا لگنے لگتا ہے پہلے ظاہر میں پسند ہوتا ہے پھر اس کے دل سے بھی اس کی پسندیدگی ضائع ہونے لگتی ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں بہت اثرات ہوتے ہیں ایسا نہیں جو انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے اس کا اثر اس کی جلوت میں آتا ہے ضرور بھی ضرور آتا ہے اس کی نوست نظر آتی ہے اس کی نوست کے اثرات واضح ہوتے ہیں اللہ ہم منصد کی حفاظت فرمائے چنانچہ شیطان اس کے اوپر زور لگتا ہے کہ کسی طرح اس کو یہ بھرائی اچھی لگنے لگے وہ اس کو اچھا دیکھنا شروع کرتے ہیں جب انسان ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں آپ ان کے پیچھے پاغل نہ ہو آپ ان کے پیچھے مت جائیں آپ ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع مت کریں اللہ پیغمبر سے فرما رہے ہیں جب مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے اب اس کو وعد اس کو نصیحت اس کو کسی قسم کی مجلس اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتے اب اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا ایک درجہ کی مایوسی ہے شریعت میں مایوسی نہیں ہے لیکن اس درجہ کی مایوسی کر کے ہمیں بتائے کہ دیکھو اگر یہ کرو گے نا تو پیغمبر بھی آجنہ وہ تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے یہ جائے کہ پیر صاحب اور شیخ صاحب اور مفتی صاحب اجیف نام بزرگ کے بیان سننگا رمضان میں تقاہ پیٹ جوں گا عمرہ کرنگا حج کرنگا تو ٹھیک ہو جوں گا نہیں پھر ٹھیک نہیں ہو سکتا ایک عمل بتایا کچھ عمل تک بیعت تمہارا انسان کا اختیار ہے جب تم یہ عمل کرنے لگو گے تو بس دیکھ لو پھر اختیار اللہ کے پاس جب اللہ چاہے گا گمراہ کر دے گا جب اللہ چاہے گا ہدایت دے دے گا یعنی اب اس کے بعد اس کے گمراہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں چنانچہ بہت کم لوگ ہیں جو چکا چون سے واپس آتے ہیں بہت تھوڑے سے لوگ گنتی کے لوگ ہیں جو چکا چون کو چھوڑ کر واپس آتے ہیں ورنہ عام طور پر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں فَلَتَرْ رَحْبَ نَفْسُّكَ آئے لئے ہی مخصرات آپ ان کی پیچھے پریشان نہ ہو آپ ان کی پیچھے نہ بھاگے چنانچہ ہمارے اکابر آپ دیکھیں گے شعبیز کے ہر بندے سے نہیں ملتے ہر موسیقات سے نہیں ملتے ہر کھلاری سے نہیں ملتے بلکہ دیکھیں کہ جس بندے میں کچھ خیر ہے کسی درجے کی خیر ہے اس سے ملتے ہیں اور اس کی پیچھے وقت بھی لگاتے ہیں اس کی پیچھے بھاگتے بھی ہیں توڑتے نہیں ہیں جنے جمشیل بھائی تقیباً چھ سات مہینے میں باہر دن بیزار کرتا تھا اپنے گاڑے میں اس کو لکھے اس میں ایک دو چند ایک خیر نظر آگئی تھی بلکہ یہ خیر نظر نہیں آتی آپ جتنا بھی بتتمیز ہو جیسے بھی ہو اس میں جب خیر نظر نہیں آتی اور وہ خیر کیا ہے وہ خیری ہے کہ اپنے عمل کو غرہ سمجھتے اپنے عمل کو غلط سمجھتے میں برائی میں ہوں لیکن میں اپنے برائی کو غرہ بھی سمجھتا ہوں جب غرہ سمجھتا تو یہ خیر ہے چنانچہ اگر اپنے مزاج میں کوئی گناہ ہے تو اس گناہ کی کبھی دلیل نہیں دینی چاہتے ہم داڑی اس لیے موڑاتے ہیں ہمیں اجینے لگتے ہیں کوئی ضروری تو نہیں کوئی ایسے کوئی سارا دن دن داڑی میں تو نہیں یہ نہیں کرتا مجھ سے اگر ایک جی میں بتوری مثال کوئی شخص بینک کا ملازم سود کھا رہا ساری بیٹھیں ہیں وہ بھی ایسی کھاتے ہیں یہ بھی ایسی ساری دنیا سود گھری ہم سارے تو کیا ہو اپنے عمل کی پیچھے برے عمل کی پیچھے دلیل پیش نہ کریں آپ سے غلطی اور یہ کیا تھا ہے فہاشی اتنی زیادہ بنتا کیا تھا کہ نظر کی بھی تھوڑی ہو سکتی ہے اپنے عمل پر دلیل پیش کرنا شروع کر دی پھر گیا کام سے پھر وہ اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا ہاں جب اپنے عمل پر شرمندہ ہوگا بھی ہم گنہگار لوگ ہیں غلطی ہو جاتی ہے اللہ سے معافی بھی مانتے رہتے ہیں استقوار بھی کرتے ہیں پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے اور اللہ طرح سے معافی تلافی بھی کرتے رہتے ہیں ایسے بندے کے لیے بڑے راست ہیں لیکن جو بندہ اپنی برائی پر حجت پیش کرنے لگے پھر فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِنْ حَسْرَات اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اور یاد رکھنا جو تم کر رہے ہونا جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ طلب بہت اچھے سے باقبر ہیں یہاں پہ لفظ استعمال کے سنعات جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو وہ اس برائی کی ہر وقت تعویل کرتا رہتا ہے تعویل کرتا رہتا ہے جتنے بھی بڑے لوگ جو ناجائز شریعت عبار سے ناجائز دنیاوی عبار سے تو بہت سی چیزیں جائز ہیں دنیاوی عبار سے جس کو دنیا کہتی ہے تو بہت اچھا کام ہے شریعت اس کو حرام کہتی ہے شریعت کی نظر میں وہ حرام ایک صاحب ملے کہلے لگے جی ہم فلاں فلاں کام کرتے ہیں تو کوئی سٹور تھا تو میں نے اس کو کہا میرا بھائی یہ کام حرام ہے یاد رکھنا کہلنے لگے آپ کو کس نے کہا حرام ہے میں نے کہا بھی میرا اس پہ کام ہے میں نے اس موضوع پہ وہ عد سے تک کام کیا اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے تو کہنے لگے ہماری اتنی محنت لگتی ہے ہم اتنی تقریبا ہم چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک گھنٹے کی ویڈیو نکالتے ہیں تو اتنی محنت لگتی ہے تو اس محنت کے بہت وجود بھی حرام ہے میں نے کہا بھی شریعت نے محنت کو حالات حرام کا میاد نہیں بنائے شریعت نے پروسیجر کو حرام حالات کا کی بنیاد بنے پروسیجر ہوگا تب حالات ورنہ چور آپ سے زیادہ محنت کرتا ہے وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے تو چور ڈاکو آپ سے زیادہ محنت اس کو پتہ نہیں تھوڑی دن میں اس کو گاری لوٹ رہے وہ وہ ستے کسی کپس گند ہو اور وہ گند سے شوٹ کر رہے یہ اسی وقت ختم ہو جائے اس کو کہا وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کمار وہ اتنی محنت کر رہے تو کیا اس کو آپ حلال گئیں گے شریعت نے حلال حرام تمیار پروسیجر کو قرار دیا ہے شریعت نے حلال حرام تمیار محنت کو قرار نہیں دیا سنانچہ اتنی سی سکتہ ہو تو جو بندہ حرام کام کرتا ہے وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی تعویل کرتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی تعویل کرتا ہے ان اللہ علیم بما یصنعون جو یہ کر رہے ہوتے ہیں کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کریں ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اور اس کے بلا وجہ ہی دلائل دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہر موقع پہ دلائل دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم نے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم یہ ہم نے ثابت کر رہے ہیں آپ سے پوچھا کس نے آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان اللہ علیم بما یصنعون یہ جو تُو کر رہے ہوتے ہیں اللہ اس سے بہت اچھے سے بارقابر ہے تو ان آیت کے خلصہ ہیں اللہ تعالیٰ وسلم